اسلام علیکم خواتیر و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اس پہ حال میں ہوں جس کا میزبان جنیت سلیم نظرین شو کا آغاز کر رہے ہیں سابق وزیر خارجہ اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر اینما محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس سے اسلام علیکم والیکم السلام آپ سب کو بھی بہت مبارک ہو کہ آپ نے آج بہت دلوں کے بعد شاہ محمود دیکھا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو نے افسوس بھی کرنا ہے کہ پاکستان کے ایک ایسے لیڈر کو کسام دھرنے میں جانے سے روکا گیا جو پورے پاکستانی عوام کی آواز ہیں دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا کاشتکاروں سے کیا تعلق ہے ارے بھائی میں خود کسام کی آواز ہوں کسام کا چہرہ ہوں کسام کے جذوات ہوں کسام کے خیالات ہوں کسام کا دل ہوں کسام کا رمبہ ہوں کسام کی کئی ہوں کسام کا ٹیکٹر ہوں کسام کا حل ہوں ارے میں کسام کا یوریا ہوں میں خود کسام ہوں اللہ کے فضل سے جیسی زمیداری ہم نے کی ہے پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کسی نہیں کی لیکن شاہ جی آپ کی زمینیں بے شمار ہیں تاحد نگاہ ہیں پورے علاقے میں ہیں لیکن آپ نے خود تو کبھی کاشکاری نہیں کی ہوگی نا خود 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 برساتے خود میں نے تو کھیتی باری میں ایسے ایسے تجربات کیے کہ پوری دنیا حیران رہ گئی پوری دنیا انگوشت بنندہ ہو گئی میں نے تو پوری دنیا کے زمیداروں کو ورتائے حیرت میں ڈال دیا پوری دنیا مانتی ہے آپ کے اس خادم کی کھیتی باری کو آپ نے کبھی سنا ہے کسی بھی ملک میں کسی بھی کسان میں کسی کی زمین میں سیدھا اگر 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 ہو لیتی اگر تک ادرک نو سیدھا نہیں کر سکے میں جنید مولی اگر سیدھا ادرک بنایا ہے دو چیزیں انسانی تاریخ میں کبھی سیدھی نہیں ہوئی ایک کتے کی دھوم مارے گترک بس ادرک آپ کے بھائی نے سیدھا کر دیا ہے کتے دی جمہداری مہنی لیندہ اللہ کے فضل سے ایسا ایسا کارنامہ کھیتی باری میں کبھی آپ نے لسن کی اتنی اتنی لمبی توری دیکھی ہے میں نے برائی اتنی اتنی لمبی توری آپ کے یہ تھیلے سے آدھائیں چوچی جنات تمہیں تو میرا ماں کا چوم لینا چاہیے پورے پاکستان کی آرائیں آج تک پرتوں مالا پیاز بوتے ہیں بوتے نہیں بلکہ پوچھتے ہیں آپ کے اس خادم نے بغیر پرتوں کے سیب کی طرح بلکل ایک ہی پیس میں ان پیاز کو بویا ہے بریکن نیو اس کے کارڈرے سے آنسو نہیں نکلتے نکلتے ہیں اللہ کے فضل سے نکلتے ہیں آنسو بھی نکلتے ہیں مگر خوشی کے ہم نے آپ والے پیاز والے غمی کے آنسو تکلیف کے آنسو دکھ کے آنسو نہیں نکال لے دیئے ہم نے خوشی کے آنسو نکال لے کہنے شاید آپ تو بلکل مٹے شباز شریف ہی لگے وہ آج کل ایسی تقریب نہیں کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں آپ جنیت صاحب آپ نے تو امپورٹڈ حکومت کے وزیر آدم کا جگر کر دیا ہے امپورٹڈ ہر چیز اچھی لگتی ہے ماں سوائے حکومت کے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسان اتحاد درنے میں جانے سے روکنا زیادتی درزیادتی ہے ہم نے تو جنیت کسانوں کے لیے وہاں جا کے گیت بھی گانا تھا رج رج کے زمین ناوا تلٹلے موجان تلٹلے موجان تلٹلے موجان تل رج کے خا جمان نا دیس دیا جمان نا دیس دیا جمان نا دیکھئے جس شخص کے لیے سانس لینا کار دشوار ہے وہ بھی ڈانس کر رہا ہے اب ذرا اندازہ کیجئے اگر ہم کسان درنے میں کسان اتحاد کے درنے میں پہنچ جاتے تو وہاں کیا طوفان آتا ہمیں یقین تھا جنیت کہ ہمارا یہ گیت کسانوں کے لیے ٹک ٹاک پہ وائرل ہو جانا تھا اب وائرل کیا ہوا کہ شاہ محمود قریشی صاحب پکڑے گئے ان کو کسان اتحاد ترنے میں جانے سے روک دیا کے یہ ٹک ٹاک چل رہے حضر شاہ جی پہلے آپ کو کسان اتحاد کے اتجاجی مسائرے میں جانے سے روکا اس کے بعد ستم بالا ستم آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ پہ عمران خان کی پیشی کے موقع پہ کمرہ عدالت میں جانے سے روک دیا بس 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 کیوں نہیں سن ستے بس 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 شاہ جی کو روک شاہ جی ہیں جس دن پی ٹی آئی مارزِ وجود میں آئی تھی اس دن ہی ہم نے اس کا ترانہ بنا دیا تھا روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی دے کہاں کہاں سے یہ روکیں گے تبدیلی آکے رہے گی ہماری بات یاد رکھئے حضر شاہ جی میں سے بہت بہت معذرت کے ساتھ آپ نے بڑا درشت لہجہ اپنایا تھا جب آپ کو پولیس نے تجاجی مظاہرے میں شامل ہونے سے روکا تھا آخر وہ بھی پولیس کے افسران ہے سرکاری کام کر رہے تھے اپنے فرائے سر انجام دے رہے تھے جنیت جب بچہ رو رہا ہوتا ہے جی ماں اس کی طرف چاہ رہی ہوتی ہے خامد کیا باپ کیا ماں کیا کوئی بھی بچے کی ماں کو روکے تو بچے کی ماں ضرور غصے میں آتی ہے کہ میں اپنا بلکتا ہوا بچہ پکڑنے جا رہی ہوں آپ مجھے روک رہے ہیں آئے 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 تو ماں جی آپ وہاں پہ کرنے کیا گئی تھی میں اپنے ان بچوں کے دکھ میں شامل ہونے جا رہا تھا جو زمنی داری میں میرے بچے ہیں میرے بھائی ہیں میرے بزرک ہیں واہ اس لیے جس جس پولیس والے نے مجھے وہاں جانے سے روکا ہے میرے کیمیرے کی آنکھ اس کی تصویر محفوظ کر چکی ہے ٹک جس دن یہ دونوں واقعات پیش آئے اس رات سوشل میڈیا پہ یہ افواہ اڑ گئی تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا جونید شاہ محمود لو گرفتار کرنا کوئی معمولی کل لئی اگر شاہ محمود کو گرفتار کیا جاتا تو وہ صرف پاکستان کے سوشل میڈیا میں ہی نہ رہتی خبر اسے پھر سی این این چلاتا اسے پھر بی بی سی چلاتا اسے پھر وائس آف امریکہ چلاتا اس خبر کے لیے پھر واشنگٹن پوسٹ زمیمہ چھاپتا اس کے لیے پھر نیو یاگ ٹائم کا زمیمہ چھپتا اور وہاں پہ زمیمہ چھپنا اتنا معمولی کام نہیں ہے تانو جے اچھے مالک کہنڈ ہے زمیمہ چھاپو جے تسی سکوٹری ستاعت کر کے ٹرپین دیو دفتر آمن وہ تھے نہیں اٹی جلدی زمی میں چھپ دے اچھا وہ تھے زمی میں اچ پکاوڑے رکھ کے نی کھا دے جاندے اچھا وہ تھے زمیمہ چھاپنا آج دے مایکل ڈگلس اینی جلدی نی اٹھ دا جس بندے نے پوری بوتل راتی چاڑی ہوئے وہ دوپہر دے بارہ ایک وجہ تو پہلے نہیں اٹھتے اچھا جی آپ ہمارے صحابی بھائیوں کو انڈر ایسٹی میٹ کر رہے ہیں زمیمہ زمیمہ یہ ہمارا یہ جو گوگا ہے یہ روزانہ زمیمہ والے نان کھاتا ہے وہ روز کھانا ہے زمیمیاں اچھا جی آپ ہمارے چوی زمیمہ والے نان نہیں نہیں کیمہ والے شاہ جی کیمہ والے اچھا شاہ جی یہ ورمائی کہ آپ کے بارے میں ایک عرصے سے بات کہی جا رہی تھی کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں اب آپ نے خود اطراف کر لیا ہے کہ پہلے میرے رابطے تھے اور وہ عمران خان کی ہدایت پر تھے اب کوئی رابطہ نہیں ہے تو یہ بہت بڑا اطراف ہے دیکھیں چھرے دیکھیں یہ ملک ہمارا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے یہ فوج ہماری ہے یہ عوام ہماری ہے پاکستان کا ہر میکنہ ہمارا ہے ہم جس سے مرسی رابطہ کرے اسے کسے دے پیوکو لوی نہیں ڈر دے باوا جے بھٹو جنہیں اپنے اس دانشورنوں لڑکانے دے کسے اسب تالیچ داخل کراؤ اچھے 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 کہہ رہے ہیں کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا یہ ہے وہ ہے دوسری طرف جب عمران خان نے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں دیا جاتا فیصلہ بادالی جلسے میں آپ سے کہا گیا تھا کہ تفسرہ فرمائیں آپ نے کہا میں نے تو تکریر ہی نہیں سنی میں تو بیٹی کی الیکشن کمپین چلا رہا تھا اترا ڈر گئے تھا تو اس میں کیا شک ہے کیا جھوٹ ہے پوچھئے آپ اپنے ملتان کے دانشور سے پوچھئے پوچھئے حوزرہ اچھا تیرے کلو پچھن ہم کیا جھوٹ کہہ رہے ہیں واقعی اپنی بیٹی کے جل سے بھی مصروف تھے لیکن وہ اکنی اہم تقریر تھی آپ کو پتا تو چل گیا تو ہم نے اپنے سچی سے کہا تھا کہ ہمیں ریڈیو پہ تقریر سنائی جائے وہ نے جدو ریڈیو پڑھایا ہے سکن نہ لائیا ہے کو نور جاندہ گانہ لگا ہویا تھی اچھو گانہ میں عمران خانتے فٹ آ رہا سی گائے گی دنیا گیت میرے سوری لے انگ میں نیرالے رنگ میں اے بند گر دیندہ اچھو چاہے سنویں ملتان میں عثمان بزدار صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہیں اس ملاقات میں کیا بات ہوئی ہیں تو اس میں حیرت والی کونسی بات ہے عثمان بزدار ایک ملنگ ہے اور ملنگوں کے سیدوں سے رابطے ہوتے رہتے ہیں وہ چار سال ملنگ اعلیٰ لگے رہے ہیں اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ پنجاب میں ان سے بڑا ملنگ کوئی نہیں ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر عثمان بزدار ہم سے ملے ہے تو آپ کو حیرت زدہ نہیں ہونا چاہیے اچھو چاہے جی دیکھیں نا اب لوگ آپ کی پالیسیز پر اعتراض کر رہے ہیں آپ نے دیکھیں میدان جو ہے وہ نون لیگ کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے خالی چھوڑ دیا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جتنے بھی کیسز تھے نیب کے وہ سب انہوں نے ختم کروال گیا نون لیگ والوں نے جنید یہ کیس واپس بھی آ سکتے ہیں یہ کوئی دریا کا پانی نہیں ہے جس نے مڑ کے واپس نہیں آنا یہ کیس ہے اور یاد رکھئے کیس اور کتہ کسی وقت بھی واپس آ سکتا ہے یہ کیا مثال دی ہے آپ نے کب نے اپنا تجربہ بیان کیا ہے ہم نے تبا کتے گروڑا مارا وہ دوڑ گیا ہم اپنی باتوں میں لگ دیں ہم باتوں میں محف تھے کتے نے ہمارا گٹا پکڑ دیا اسی طرح یہ کیس جو انہوں نے ماف کروائے ہیں یہ واپس ان کا گٹا پکڑ سکتے ہیں اب جنید ہم ان سے ایک ایک پائی کا حساب لے گی اچھا شاہ جی یہ بتایا ہے الیکشن تو ملتوی ہو گئے ہیں اور آپ کی جو سابزادی ہیں مہربانوں ان کی کمپین کیسی رہی جیت جانا تھا انہوں نے ہنڈرڈ پرسٹ آپ تو ماشاءاللہ خاتون ہیں آپ نے ان کی تقریر بھی سنی جو شخص جو مرد یا عورت شاہ محمود سے اچھی تقریر کر لیتا ہے اسے جیت سے کوئی روک نہیں سکتا جو شاہ محمود کا تیار کیا ہوا ہے اسے جیت سے کوئی نہیں روک سکتا شاہ محمود نے اپنی مہٹی کو سیاست کے ایڈنسٹیشن کے عوام کی محبت کے تمام حصول سکھائے ہیں وہ کوئی کاربہ کے تو چلنہ نالکوری نہیں وہ پڑھی لکھی اور باشاور بچے ہیں اس لیے الیکشن اس کا مقتر ہے الیکشن میں شک آج ہو کل ہو پرسو ہو کنے دن باقی راگہ نے مینے چھے ناظرین کیا مجھے لینے ایک چھوٹا سا مقفا ہمارے ساتھ رہی ہے گفتگو کا عمل ہی ختم کر دیں گے یا کم کر دیں گے تو لا مالہ پر یہ ہی ہوگا کہ گفتگو کرنے بھی نہیں آتی ہوگی ہمیں ٹائپ بہت اچھی کرنے ہی آتی ہوگی اچھا بھائی جان ہم اکثر بات کرتے ہیں اپنے شو میں بھی اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں کہ اس موبائل نے ایک ہی گھر میں رہنے والے مختلف افراد کو اہل خانہ کو ان کے کمروں میں مقید کر دی ہے بند کر دی ہے اپنی اپنی ذات کے حسار میں بند کر دی ہے ایک دوسرے سے دور کر دی ہے ایک دوسرے سے توڑ دی ہے ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں لیکن ہم بس بات کر کے بات ختم کر دیتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کا خمیازہ کیا بھگتنا پڑ رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے اس صورتحال کا کہ ہم نے وہ کہتے ہیں then what بچوں سے بات کریں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنا موبائل دیکھ رہے ہیں میں اپنا موبائل دیکھ رہا ہوں امہ اپنا موبائل دیکھ رہی ہے بہن اپنا موبائل دیکھ رہی ہے بھائی اپنا موبائل دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں then what اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ بھی کچھ سیکھ رہے ہیں میں بھی کچھ سیکھ رہا ہوں اصل میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ باتچیت کا عمل رک گیا ہے یا کم ہو گیا ہے گفتگو اور مقالمے کا عمل جو ہے اس کو بریک لگ گئی ہے اس گفتگو کے عمل کو بریک لگنے سے کیا ہوا ہے وہ ایک لمبی لسٹ ہے کہ جو بات نہ کرنے کے نتیجے میں جو صورتحال بن رہی ہے اس کا کوئی ایک منفی اثر نہیں ہے جو معاشرے پہ پڑھ رہا ہے ایک لمبی فیرست ہے کسی کے نزدیک جو نمبر دس پہ وجہ آتی ہے وہ کہتا ہوگا کہ نہیں یہ نمبر ون پہ ہے یہ سب سے بڑا خمیازہ ہے جو ہمیں بگتنا پڑھ رہا ہے کوئی کہے گا نہیں جو نمبر ٹو پہ ہے یہ نمبر ون ہے یعنی ہر ایک کے نزدیک جو ہے وہ وجہ سب سے زیادہ سنگین یعنی ہوگی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے سارے اپنا اپنا ڈسین خود ہی لے رہے ہیں کوئی دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرنا اس کا مشاہدہ اس کا تجربہ بزرگوں کے ساتھ شیئر نہیں ہو رہا آپ ہی سارے اپنا اپنا ڈسین لے رہے ہیں جس سے واقعی بڑا خوفناک رزلٹ نہیں بھائی جن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد کے نزدیک ماں باپ کا تعریف ہی ختم ہوتا جاتا ہے دیکھیں ہمارے ماں باپ جب ہمیں اپنے بچپن کے واقعات اپنے حالات بتایا کرتے تھے اپنا بچپن بتایا کرتے تھے سب کچھ بتاتے تھے تو ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے تھے سیکھتے تھے ان کا تعریف ہوتا تھا اب بچے بچے رہے ہی پریشان ہوتے ہیں کہ والد صاحب جو ہیں وہ اینکر ہیں یا کومیڈین ہیں اب پاس بیٹھیں تو والد بتائے نا بیٹھے کومیڈی مجھے مجبورن کرنی بڑھا لی ہے میں ایک سیریس ہنکر ہوں نہیں بچے آپ یہ جانتے کی بھی ضرمت گوانا نہیں کرتے کہ اباس آفی ہے یا کومیڈین ہے دینگوردوں کہے ہیں اباس آفی ہے یا کومیڈین ہے آمیس سے اب ہمیں اپنے والدین کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اتنی ہم رغبت سے وہ باتیں سنا کرتے تھے کہ ان سے بہت کچھ سیکھتے بھی تھے اور ان کی وجہ سے ان باتوں کی وجہ سے ہمارا جو بانڈ تھا ہمارا جو تعلق تھا اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ بہت زیادہ سٹرونگ تھا عذاب یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے یا موبائل کے حوالے سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے علم آپ کے ہاتھ میں آگیا ہے وہ ذرا یہ ذہن میں لائیں تھوڑی دیر آرام سے ذرا جذباتی نہ ہو ذرا آرام سے یہ دیکھیں کہ جو ایج ہے نا جی بچوں کی جس ایج میں ان کو موبائل مل گیا ہے اور اس موبائل میں بلکل ٹھیک ہے اچھی باتیں بھی ہیں ایجوکیشن بھی ہے مگر وہ غلازت سے بھی بھرا ہوا ہے وہ غلازت سے بھرا ہوا ہے بے شرمی سے بھرا ہوا ہے بے غیرتی سے بھی بھرا ہوا ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ اس عمر میں جس عمر میں چھوٹے بچوں کو ٹین ایجر کو آپ نے موبائل ہاتھ میں دے دی ہیں اس میں جو اس میں سبق کاموز باتیں ہیں اس سیج میں وہ باتیں اچھی نہیں لگتیں اگر ماں باپ کے پاس بیٹھنا اچھا نہیں لگتا تو وہ ان کو یہ موبائل کے اوپر حدیثیں یا ان کے اوپر جو لیکچر ہیں یا ان کے اوپر اقبال کے شیر نہیں اچھے لگیں گے ان کو وہی چیزیں اچھی لگ رہی ہیں جو غلازت سے بھری ہوئی ہیں باپ کے پاس بیٹھے گا تو باپ نے تو وہ چیزیں چن کے اس کے سامنے رکھنی ہے جو اس کے فائدے کی ہیں اس میں سے بچے نے خود چننا ہے وہ غلازت ہی چنے گا جو اس کی ایج ہے اچھا ایک اور بہت بڑا نقصان یا خمیازہ ہمیں یہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے اندر گفتگو کا سلیکہ ختم ہوتا جا رہا ہے اس لیے کہ گفتگو ہوتی کم ہے آپ پریکٹس ہی نہیں کرتے کسی چیز کی آپ کرکٹ کھیلتے ہی کم ہے تو کرکٹ سیکھیں گے کہاں سے جب آپ نے کھیلنی نہیں ہے مہینے میں ایک دن اگر آپ نے نیٹ پریکٹس کرنی ہے تو آپ کو کرکٹ آئے گی کیسے اس لیے جب آپ نے گفتگو کم کر دی ہے تو آپ کو گفتگو کا سلیکہ بھی کم ہو جائے گا آپ کی گفتگو کا سلیکہ کرینا جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور ظاہر ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے ایک بندے کی شخصیت کا جو بنیادی حسن ہے وہ یہی ہے کہ وہ گفتگو خوبصورت کرتا ہو ظاہر ہے اس کا کردار اچھا ہو اور اس کی گفتگو بھی موثر ہو اس کو بات کہنے کا سمجھانے کا سلیکہ اور کرینا تو اگر نہیں آتا وہ گالی دے کے بات کرتا ہے یا اور اس کے اندر بے شمار اس کی گفتگو کے اندر سقم ہیں کمزوریاں ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ دوسرا بندہ محسوس کرتا ہے سامنے بڑھا ہو کہ یہ کیسے بات کر رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ گفتگو ختم کر دیں گے گھر کے اندر گفتگو کا عمل ہی ختم کر دیں گے یہ کم کر دیں گے تو اللہ مالہ پر یہ ہی ہوگا نا کہ گفتگو کرنے بھی نہیں آتی ہوگی ہمیں ٹائپ بہت اچھی کرنے ہی آتی ہوگی ان گیجٹس پہ آپ گفتگو کتنی کرتے ہوں گے بلکل نہیں کرتے نا آپس میں بات کر رہا ہے جو چھوڑ دیں چھوڑ دیں بات کرنے کا طریقہ بھی ختم ہو گیا ہمارا سلیکہ باؤ جی ایک دوسرے کو پوچھتے تک نہیں آپ نے روٹی کھائی ہے کے نہیں یہ کیا حال ہے کیا حال ہے حال آپ کا نظر آ رہا ہے باپ سے کیا حال ہوگی اب میرا مطلب ہے بچے آگے سے یہی کہیں حالانکہ بچوں کو نہیں پتا کہ مطابع بھی ایک بے حالی ہے میں موٹا نہیں ہوں وہ تو نظر آ رہا ہے آپ موٹے بلکل نہیں ہیں اصل میں ٹیلیوین کی سکرینیں موٹی آ گئی بہت سے کیمرے کی صفائی ہے میں کچھ نہیں کہہ سکھ کریں حضرت جی یہ گفتگو کم ہونے سے ایک اور مسئلہ بھی ہمارے سامنے آن کھڑا ہوئے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی ذات کے خوال میں بند ہو گئے تو وہ اپنی پرابلمز شیئر نہیں کرتا ظاہر ہے کہ وہ پرابلم کس کے ساتھ شیئر کریں جب ساروں نے خاموشی سے اپنے اپنے موبائل کی دنیا میں گم ہو جانا ہے تو اپنے مسائل کس کے ساتھ شیئر کریں اچھا اس سے پہلے جب موبائل کم تھے لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے تھے تو کوئی بندہ دانستہ اگر اپنے مسائل نہیں بھی شیئر کرتا تھا تو بھی کر جاتا تھا اگر وہ چھپانے کی کوشش بھی کرتا تھا تو بھی اس کی باتوں سے دوسرا اندازہ لگا لیتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے میرا بیٹا میرا بھائی میری بہن میری ماں یہ سارے ان مسئلوں سے گزر رہے ہیں اس کے ساتھ آج کل یہ ہو رہا ہے جب آپ نے گفتگو ختم کر دی یا کم کر دی تو لا محالہ آپ پھر اپنے جو دکھ ہیں وہ خود ہی چھیل رہے ہیں آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے ہیں تو اپنے دکھ کا عذاب جو ہے اپنے لیے بڑھا رہے ہیں اس سے پھر آپ غلط فیصلوں کی طرف چلے جاتے ہیں وہ فیصلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں لیکن بعض دفعہ وہ جو فیصلہ ہے جو آپ تنہائی میں کرتے ہیں وہ کوئی بھی غلط فیصلہ جو ہے وہ کسی بھی نتائج پر لے کر جا سکتا ہے آپ کو اس لیے یہ جو گفتگو کا عمل ہے یہ کسی طرح گھروں کے اندر جاری رہنا چاہیے موبائل کو اتنا سوار نہیں کرنا چاہیے کہ آپس کی جو کمیونکیشن ہے وہ ختم کیا کم ہو جائے کم بھی نہیں کرنی چاہیے سر موبائل تو اتنا سوار ہو گیا کہ گھر میں بیل بھی ہوئی ہے نا تو سب ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے باہر کون جائے گا یار یہ آپس میں گفتگو کا جو ریزلٹ ہے وہ بے شک یہ بھی نکلتا ہے کہ آپ آپس میں گفتگو جب کرتے ہیں تو نتیجے تک پہنچنے میں آپ کو غلطی نہیں کرتے اصلاح ہو جاتی ہے اردگرد کے لوگوں کی گفتگو سے سب سے بڑی جو چیز ہے نا جی وہ بڑھ آس رکلتی ہے آپ اگر یہ دیکھیں نا کہ جو گھر کے اندر ہی رہتے ہیں نا لوگ ان کو یہ بھی تو ایک ضرورت ہے نا کہ ان کی اندر کی بڑھ آس رکھ لے ان کی بات کوئی سن لے اس پہ بے شک کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے یا اس پہ عمل ہے یا نہیں ہے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنی دل کی بات کسی کو سنا ہوں یہ خاص طور پر جو بزرگ ہوتے ہیں کتارسز کہتے ہیں جی انگلیش میں کتارسز کتارسز ہو جاتے ہیں ان کے یہ بڑا ضروری ہے بہت ہی ضروری ہے کہ آپ اس میں بیٹھ کے بات چیت کریں ایک دوسرے کے ساتھ چاہے آپ کسی ڈرامے پہ بات کر لیں ٹیل وی ان کے کسی مذہب کے حوالے سے کسی ٹاپک پہ بات کر لیں کسی کی شخصیت کے حوالے سے کسی رشتہ دار کے بارے میں کوئی بھی بات ہو گھر کے کھانے کی گھر کی سجاوٹ کی اس طرح آپ کے بات کرنے سے ایک دوسرے کی کمیونکیشن تو ہے دو لوگ فریق کو فائدہ ہوتا ہے دل کی بڑا سوی نکلتی ہے ادھر ویس پر یہ ہی ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے محسوسات ہیں فیلنگز ہیں وہ اندر ہی اندر لاوہ بنتی چلی جاتی ہے نا جی دوسری تے ماشا اللہ جان دی ہو انہا ملانو لاوہ بریک نا دین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہ گئے گا پڑھنے لگنے والے لوگ اگر نشا کرو گے تو کام ملک کو کون سمالے گا کیا ہوں جی دوسری ریٹیر ہو رہے ہو پریدن بطن عزیز کے تعلیمی اداروں میں نشا بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے جن میں سرے فیرس آئیس کا نشا ہے جس کو تعلیم ابتدا میں نشا تصور ہی نہیں کرتے اور انہیں اس وقت پتا چلتا ہے جب وہ اس کی دلدل میں بری طرح پھس چکے ہوتے ہیں آج حسبیال کے کٹیرے میں کھڑا ہے ایک اسی لط میں مبتلا تعلیم واجیوہ نشا کر کر کے سیت بھی سیکرٹ جتنی تنگڑی ہو گئی ہوئی ہے انصر اجلال نام ہے میرا تسی انصر اجلال کی بجائے انصر فلٹر اللہ رکھ لگا ماں ترا کڈا سنا رکھیا ہے ماں باپ نے انہوں نے یہ امیدہ توڑ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کا نام بوٹا ہوتا تو پھر یہ کر لیتا نشا اس کا ویچارے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تو نام رکھ کے تو ذہن میں سوچا ہوگا کہ بڑا ہوگا کو افسر بنے گا انہیں یہی بن گیا ہے مجیوہ دماغ پڑھائی پر فوکس کرتا ہے اس کی وجہ سے فوکس تم پڑھنے لگنے والے لوگ اگر نشا کروگے تو کل ملوک کو کون سمالے گا کیا ہوں جی تو سی ریٹیر ہو رہے ہو یہ آئیس کے نشے میں جو سٹوڈنٹس مبتلا ہیں ان کی ایک بھاری اکثریت یہی سوچ کے شروع کرتی ہے یہ نشا کہ ہمیں کنسنٹریشن میں مدد ملتی ہے فوکس کرنے میں مدد ملتی ہے یہ نشا ہے ہی نہیں یہ صرف سٹوڈنٹ ہی نہیں کہتے یہ ہر نشا ہی کہتا ہے ہر شو دیکھانے شا ہی کہتا ہے کہ پائی جی آپ کو نہیں پتا سوٹا لگا کے پھر بندہ کیسا کام کرتا ہے آپ کو نہیں پتا یس یس تیجھے یس تے تے انگل دی جگہ آپ ڈیک پینا ہے لوگ کی کہتے ہیں دنیا چند پہنچ گئی کہتا ہے پاس ہی بھی پہنچ چنا لے ہیں او بھائی جی خلا پہ جانا ہو رہا ہے خلا پہ بھی وہ گئے ہیں جن کا ذہن کام کرتا تھا اس سے ذہن پروازیں کرتا ہے جاہ سے بھی زیادہ اوہ کسی اتلی خلا دے چھ نہیں جانا اے زمین دے چھ خلا پہنا آگے نا پہنچ گئی آئے کوئی سو ایٹ کٹھی چکان اللہ مزدور یار تم میڈیکل تھرڈیر کے سٹوڈینٹ ہو جھکتے کیسے کر رہا ہے یہ میڈیکل کا سٹوڈینٹ ہے اور سٹیتوسکوپ کانوں کو لگا گے تو اس کے اوپر ٹھول کی وجہتا ہے اس سے دل کی تڑگنی سنتا تھا تھا ہیہ سنتا ہے اور پھر اپنے آپ سے کہہ دیتا ہے مریض کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے بچالو اس ملکنوں بچا لو اس ملکنوں میں کلا کنہاں بچا ہوا ایک کلا تشام تکر سو دو سو بچا لے ہو ہی بڑھا ہے اب آپ تھوڑی سی شرم کر لو اور تھوڑی سی آپ بھی کر لیں آپ بھی کر لیں تھوڑی سی شرم خدا کے لیے یہ جتنا بھی تعلیمی اداروں میں نشا بکتا ہے نا نوے فیصد میں آپ کی شراکت ہوتی ہے آپ کی مدد اور معاونت کے وغیر تعلیمی اداروں میں نشا بک ہی نہیں سکتا سر میں نے خود پکڑے ہیں ان ہاتھوں سے ان ہاتھوں سے پکڑے ہیں پانچ پانچ سو والے نشا کرنے والوں کو سر جی نشا کرنے والے پکڑے ہیں کہہ رہے ہیں یہ ہاتھ مجھے دے دو تھکر کیوں جی اے ننال برکی چھوٹی بندی ہے اگر یہ نشا ہے بھی ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا صرف یہ میرے ایکزیم ختم ہو لینے تو میں چھوڑ دوں گا یہ دیکھیں یہ پرابلم ہے آئیس کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو استعمال کرنے والے اس کو نشا سمجھتے ہی نہیں ہیں کہتے ہیں اس میں ایڈکشن بھی نہیں ہے جب چھوڑ دیں گے پتہ اس وقت چلتا ہے جب دو سال بعد ڈھائی سال بعد اس کی دلدل میں اس بری طرح پاس چکے ہوتے ہیں کہ نکلنا نممکن ہو جاتا ہے بلکل سر جی مجھے یاد ہے جب یہ کالج آیا تھا اتنا کیوٹ تھا آپ ادھر کنٹین پہ پیٹی سپلائی کرتے ہیں اسی میڈیکل کالج میں پروفیسر ہے اناٹمی کے بڑھاتے ہیں نہیں نہیں سر جی میں خود سٹیڈی کر رہا تھا ہوتا ہے ہوتا ہے جی خود سٹیڈی کر رہے تھے کہ ہسپتانوں کا کچھرا کیسے ہی کٹھا دے اوہو سر جی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اچھا بلا تھا نشا کر کر کے ایر کڈیشن کے پیپ جیسا ہو یہ کون ہے پھولے بوٹے کھایا ناری ماجے تیرا انہیں آخری وقتیں جھگتا نہ کر اللہ اللہ کر دیسی لیفٹ ہوتے کھڑنی ہوئے پچھے تیرے طرح ناوی ایٹ باند دیں یہ دیکھو کہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے بندہ ابھی بھی نشا نے برباد کر دیا تو اس کی یہ سوچ کی پرواز ہے کچھو جو اس نے بات کی ہے یہ ایسی بیانسے پھول اور بوٹے کھاتی ہیں آیا یعنی گریلو بیانس اچھا زیادہ بڑا علمیہ بات کیا ہے یہ آئیس کا نشا ان تعلیمی اداروں میں بہت زیادہ ہے جو موڈرن تعلیمی ادارے کہلاتے ہیں جو ہاں پہ امیروں کے بچے بڑھتے ہیں وہ تھڑا تھڑ اس عادتِ بد میں مبتلا ہوئے ہیں ایڈوانس یعنی موڈرن ایڈوانس لوگ امیر لوگ جہاں جاتے ہیں اور اس کو اب پھیلانے میں باقاعدہ ایسے لگتا ہے کہ حکومتیں خود مدد کر رہی ہیں روکنا تو نہیں تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ چلو کوئی گالنے کرنے دے باقی نشے ہیں نا وہ تو نشا فروخت کرنے والے وہاں جاتے ہیں نا آئیس ایک ایسا نشا ہے جو سٹوڈنٹ خود دوسرے سٹوڈنٹس کو بیچتے ہیں کاروبار کرتے ہیں دنڈا کرتے ہیں گئی یونیورسٹیوں میں گروہ کے گروہ سٹوڈنٹس کے گرفتار ہوئے ہیں نشا کرنے کے الزام میں نہیں آئیس بیچتے تھے ہوئے ایس آئیس ایکسپنسیو واہ واہ تیری انگلیش تو صدقے جمع باو جی یہ سٹوڈنٹ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے پاکستان کو کہاں روک لیا دیکھیں یہ بنگلہ دیش ہم سے پیچھے تھا تلیم میں وہ کہاں کا کہاں پہنچ گیا جب یہ ہم سے پیچھے تھا بنگلہ دیش آپ ادھر کچھی مچھی کھاتے تھے یا ہاتھ دو گئے ہاتھ دو گئے یار تمہارے والی خدا کا نام لو یا اتنی زبردر بات کیا رہا ہے میں تو اس وقت لا کر رہا تھا لا نہیں کر رہا تھا اور لا سر جی اگر آپ کی اجازت ہے تو میں جاؤں کیونکہ ہم سب دوستوں نے بیٹھ کے کمبائنڈ سٹڈی کرنی ہے یہ لوگ آئیس پینے کی محفل کو کمبائنڈ سٹڈی کا نام دیتے ہیں اس کی آڑ میں نشہ کرتے ہیں سید کی حالت یہ کر لی ہے سب نے کہ ان کو کمبائنڈ کریں تو پھر بھی یہ کباندہ کچھ خدا کا خوف خواہ اپنے والدین کی امید دوں آسوں پہ پانی پھیر رہے ہو کیا بنے گا ان کا بیچائروں کا جب ان کے بال سفید ہو جائیں گے کچھ ہی آ کرو ان کی امید کے لیے اچھے نمبر لینے ہے تو یہ دو پاف لگا لینے سے تو ذین ایسے چلتا ہے نا کہ آگے والے ساتھ چیپٹر بھی یاد آ جاتے ہیں صرف ذین ہی ننہ چلاتے جاؤ بیڑا گرک سید کا کر رہے ہو اخیر یہ ننہ کہ وہ جمیٹری بکس بھول کے تمہیں باہر نکال رہے ہوں اور اس میں پرابلم بتائیں کیا ہوتی ہے آئیس میں اگر تھوڑی سی بھی امپیورٹی آ جائے کسی چیز کی ملاوٹ آ جائے پھر یہ جو کومبینیشن ٹرائی کرتے ہیں اس میں تھوڑی سی بھی گڑبر ہو جائے تو سیدھی میں ہوتا ہے سیدھی ہائے 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 بیڑا گرک کر دیا ہے جی قوم کا نئی نسل کا اس آئیس نے اور یہ پی کے بالکل مخبوط الحواس ہو جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ نے کئی ایسی واردتیں سنی ہیں یہ ٹاؤنشپ میں مجھے یاد ہے وہ کسی لڑکے نے آئیس پیک ہے تو اپنے فیملی کے سارے میں برواہ دی میرا مطلب ہے کہ اس کا ریزلٹ جو ہے اتنا خوفناک سامنے آ رہا ہے اس کے باوجود یہ بزد ہیں جو کہ ان کو لگ گیا ہوا ہے اب یہ چور دروازے نوڑنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ فوکس ہے وہ یہ ہے وہ وہ ہے اور ریزلٹ اینڈ پہ کیا ہے اس کا احساس نہیں ہے سب سے زیادہ فکر والی بات یہ ہے کہ یہ آئیس رہی سا نشا جو ہے وہ لڑکیوں میں بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں ہاں اس میں لڑکیوں بہت زیادہ ملاوث ہیں ہاں اور یہ لڑکیوں کے اندر جو یہ علت بڑھتی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ فکر والی بات یہ ہے کہ والدین کا دھیان ہی نہیں جاتا اس طرح والدین کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا کہ ہماری بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے یا کہ سلط میں پڑ گئی ہوئی ہے وہ بیچارے ایسی سمجھتے ہیں کہ بیمار ہے اس لیے ٹلی ہے یا اس لیے کوئی ایسی بہرکت کی ہے وہ اس طرح سوچتے ہی نہیں ہے چونکہ ہمارے معاشرے میں تو یہ ناممکن چیز تھی تعلیمی اداروں کے جو ہوسٹلز ہیں یہ آئیس کی بڑی اماجگاہ بنے ہوئے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بھی فرض ہے ماں باپ کا بھی فرض ہے اور تعلیمی اداروں کی انتظامیاں کا بھی فرض ہے کہ وہ اس پہ نظر رکھے آہ یار دکھ والی تو بات یہ ہے پاج نیاد کہ اس کو دو تین چار دفعہ تم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے ہاں رزلت کوئی نیاد ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے پیجن آج کے سیگمنٹ میں پہلی جو تصویر ہے وہ ایک تشہری بورڈ ہے کسی آئی سپیشلسٹ کا وہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں جی سر اگر آپ اپنی بیوی کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے تو ہمیں دکھائیں جنید سلیم جنید سلیم کو کبھی تم آنکھیں دکھاتے ہوئے دیکھ لو تو تمہاری روح کام سے ہے جنید سلیم نہیں ایسے آنکھیں دکھاتا ہے ایسے سر مجھے بھی لکھا ہے نید سلیم نہیں دکھاتا ہے نید سلیم نہیں دکھاتا ہے تم لاکٹر لوگ ہے یار کیسے جی کیسے ایسے سب لگ رہے کامیڈی کر رہا ہے سیریوس نہیں ہے سیریوس کیوں نہیں ہے ایسے کر کے میں پوچھتا ہوں کہ دیکھو میری آنکھ میں کچھ پڑ تو نہیں کہہ آہ یہاں تک تو چلو ٹھیک آگے سے بہنماری کہہ دیتی ہیں آنکھ میں تو کچھ نہیں پڑا ہوا آپ کو کچھ پڑنے والی آگے کیا لکھا ہے بھا وہ تو پڑے ہیں آگے افسانہ لکھا ہوا ہے اتنا ہی لکھا ہوا ہے بھائی یہ جو اثرت آپ گھر میں پوری نہیں کر سکتے عزیزی بھائی جاندہ کرے وہ یہاں پہ پوری گھر میں یار کسی اینکوں والی دکان کا اشتہ آ رہا ہے اس نے درہ مزایہ انداز میں تشہیر کیا یہ ہوتا ہے اکثر کہ آپ اپنی تشہیر میں کچھ ایسا انداز اپنائیں کہ لوگ اٹریکٹ کریں بلکہ یاد ہو جائے کہ یار فلانی جگہ یہ جملہ لکھا ہوا ہے بلکہ انتظار کرو کوئی دندان ساز گئی یہ نہ لکھ دے کہ اگر آپ اپنی بیوی کے دانت نہیں نکال سکتے تو ہم نکال دیں اللہ معاف کرے ایسے بدنسیب ہوتے ہیں جو پھر افتا افتادار نہیں جاتا اگلی کوئی تصویر شسویر بھاہو یہ کتے کی بہت ہی کیوٹ ویڈیو اپنے مالک کے ذاتھ شرارت ہے لیکن بڑی سیریس شرارت ہے یہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ کتا بڑا وفادار ہوتا ہے یہ دیکھ کے تو ہی لکھا یہ دیکھیں وہ نکالی چاک ہوئے اس نے کتے کو متاثر کر رہے وہ کتا جو ہے وہ اصلی چوری لیا ہے ایدھے نے کہا رکے بخواہ ایڈر چوکس تو ہاں نے کہا ایدھے نلکار تیرے تے کسے کامدانی میرے تے کام آئے گا یہ پہلے دو دفعہ کتے نے کہا ہے جھوٹ فراڈ کتے نے اوپر لکھا ہوئے نا you are liar وہ دیکھیں یہ میں اکثر فلمیں دیکھیں دی ویڈیو دیکھیں دی کتا اپنے مالک کی جان بچاتا ہے یہ دیکھ لے پتا نہیں کونسا کتا ہے یہ do you think i am stupid come on try it with my knife میں لگ دے کتا اپنے مالک دی مداری چلننی دے یہ مالک نوں کو اور کام ہی کرنا پہ باکول پترس بھاری یہ کتا گویا کہ بہت ہی کتا ہے اچھا ہی اگلی ویڈیو دیکھیں یہ دیکھیں کائن وہ ہے وہ آماز بھی نکال با جی با یہ ویسے واقعی بہت خوبصورت آٹس پیشن ہے سایات اسی بلکل ددو کا لگ رہا ہے اور میرا خیال ہے ددو دی اگلیاں باگوانو فالا جو ہے ہی کتا ہے ہی کتا ہے ہی کتا ہے گوگا جی نبی یہ سایاتا تھا بنے نہیں کرو اگلو بیک اٹھے یا نہیں گیا گوگا جی سایاتا تھا بنے ساں تھا اگلیاں باگوانو فالا جی یہ نو سونڈ لالو دے آتھی بنالو آجا تھوڑی دیر بعد کوئی آواز دیکھے کہہ گا آجا پانی آگے بہت سا ٹڈڈو ہے جو پانی سے درے گا آہا بہت اچھی اگلی تسویر دیکھے اور یہ تھی یہ کیا ہے جی انگوٹھیوں سے ہاتھ بھرا ہوئے اس کا آجا اصل میں اس کی کیپشن یہ ہونی چاہیے یہ ہے کہ ایک انگوٹھی اس کی جو ہے صرف جو اوپر والی ہے وہ شادی کی ہے باقی ساری انگوٹھیاں اس کے بعد پیدا ہونے والے مسائل سے بچنے کے لیے پہنی ہیں دعا کروا کے پہنی ہوئی ہے یعنی ایک انگوٹھی پورے ہاتھ کو گندہ کر دیتا ہے یار وہ تصویر ظاہر یہ کر رہی ہے کہ ایڈی گل کوئی نہیں ملانگوی پیزا کھان دے نہیں اس واسطے اگر کوئی ملانگ آوے گلی چمنگڑ آستے تو انہوں بچی روٹی نا دیا کرو کوئی پیزا شیزا بھی ہوئے تو انہوں بھی دیا کرو یا پھر میرا خیال ہے یہ بندہ مندریاں بیچتا ہے رات کو پھر سارا سودا ہاتھ میں پہن کے کر چلا جاؤں ساری دکان آت پہ جڑھا لیتا ہے ساری مدریاں لاؤ کے پھر ساپنات دو کے پھر مدریاں باندھا ہونا ہے اور کئی دفعہ ایسے ہوئے ہیں کہ پیزا کھاتے کھاتے تین چھے رنگوٹھیاں بھی ساتھ کھا گیا اور پھر کہندہ پھر دیا کہ یہ رہ دکان دے پیزے نہیں ٹھیک ہو نا چھے روڑ نے ہم بڑے شاک سے ایک دعا لگاتے ہیں روک سکو تو روک لو لیکن آج تک پوری قوم مل کے ٹرک ڈرائیورز کو اپنا ٹرک جو ہے وہ انڈر پاس کے نیچے لے جانے سے نہیں روک سکو بڑے 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 بیرگیرز لگا کے دیکھ کے پڑا کچھ کر کے دیکھ کے بڑے بوڈز لگائیں ہیں وہ بندہ دیکھو توڑی والا ٹرک ہی پھسا کے بیٹھے انڈر پاس میں ایسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ کیسے رکیں گے جس کا بھی ٹرک پھسے نا اس ڈرائیور کو چھے مینے کے لیے جیل میں دے اگر تو کوئی نہیں ہوتا ٹرک لیا کے جائے یہ تو بڑی سخت سزا ہونی چاہتے ہیں جو کہ بڑی ایزی ہے آ کے کچھ بھی نہیں کہتے ان کو بس زیادہ زیادہ چلان ہو جاتا ہے چار پانچ سو کا تو اس سے تو یہ باز نہیں آئے گا انہوں دیکھو نا درہ اوٹھے کار مجھاں پکھی ہیں بیٹھی ہیں نے تو توڑی پسا کے بیٹھے اور دیکھو میری اس بات کا سب سے زیادہ احساس گوگے کو ہوگا ہے اس لیے کہ اس کا اپنا دوپیر کا کھانا ٹرک کے اندر پھسا ہوگا ہے اچھا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر دیک کو دم دینے کے لیے اس کے ڈھککن پہ اینٹ وغیرہ رکھتے لیے لیکن وہ اتحاد سے اتحاد سے اتارنے چاہیے بازدما وہ اینٹ چوئے وہ سالن کا حصہ بھی بہن جاتا ہے یہ دیکھے یہ دیکھے وہ اندر گر گئی ہے نکال رہا ہے بچھالا اینٹ نکال رہا ہے اینٹ نکال رہا ہے اور اینٹ دے بچھے ہی گوگے دی پلیٹ چھ پا دی ہو یہ نیدر اینٹ گرہ بھا میک سمجھ کے چاہر دے رہنگی ہے وہ واقعی ہے ہی گوگے پاک گئی ہے جو مرضی کہلو تم جو مرضی کہلو گوگے نے آرام سے کھا جا نہیں ہے گوگے نے بھی کہنا ہے مسالہ کٹ سی توڑا گوگے نے آرام نہ کھا لیے سیر چھے ناظرین یہ تھا آج کا اسپیحال اور چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ ہار اور جیت انسان کے اندر ہوتی ہے مان جاؤ تو ہار ٹھان لو تو جیت ناظرین خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ حافظ